نمازکار دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے نئے سمارٹ فون کے بارے میں دوستوں شام کی جو ویڈیوز آتی ہے ہماری یہ سریز کے اول اور کے اول سمارٹ فون سے لیٹیڈ رہے گی اور آپ سبھی جانتے ہوں گے یہ سریز ہماری پہلے بھی چلا کرتی تھی لیکن کچھ کارانواز ہم نے اس سریز کو سٹوپ کر دیا تھا اب فیلال یہ کل فرسو سے اس سریز واپس سٹارٹ ہو چکے تو اب یہ سیکنڈ سمارٹ فون جو آج میں آپ کے لیے لے رہا ہوں سیکنڈ یا تھرڈ یہ سمارٹ فون ہوگا دوستوں تو اس سمارٹ فون میں آپ کو کافی شاندر فیچرز اور سب کچھ نجر آئیں گے سمارٹ فون کی بات کرے جائے دوستوں تو یہ اوپو کا کے سیون رہے گا اوپو کے سیون کی آج ہم ریویو کرنے والے ہیں آپ کو اس کے فیچرز کافی ڈیٹیلز میں ملیں گے اس کے ساتھ اس کی فل جانکاری آج کی اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی اگر دوستوں آپ یہ ویڈیو کمپلیٹلی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک اینڈ سے ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستوں آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں گھنٹے کو دبائیں اور پریس کریں ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو دوستوں بات کری جائے اس سمارٹ فون کی ڈسپلے کی ڈسپلے کسی بھی سمارٹ فون کا ہیرمینڈ ایک مین پارٹ ہوتا ہے کیونکہ ڈسپلے کی جریعے ہی ہم کسی بھی فیچرز کا یوز لے پاتے ہیں مجھے لے پاتے ہیں ڈسپلے سکرین کی بات کری جائے دوستوں تو اس میں آپ کو 6.4 انچ کی ڈسپلے دیکھنے کو ملے گی جو کافی حد تک شاندار ہے یعنی 6.4 انچ کی ڈسپلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو کافی شاندار ہے اسی کے ساتھ دوستوں اس کی فکسل ڈنسٹی کی بات کری جائے تو اس میں آپ کو 411 پی پی آئی پر بیسد ہے جو کافی شاندار ہے اس سمارٹ فون کے لیے اور بات کری جائے دوستوں اس سمارٹ فون کے کیمرہ کی کیونکہ اب نیکسٹ فیچر کیمرہ آنے والا ہے اور کیمرہ کسی بھی سمارٹ فون کے لیے بہت بڑیا ہوتا ہے بہت سے بکتی تو کیمرہ دیکھ کر ہی سمارٹ فون کریدنا پسند کرتے ہیں اس ستیتی میں کیمرے کی بات کری جائے تو اس سمارٹ فون میں آپ کو 4 کیمرہ دیکھنے کو ملے گا جس میں 48 میگا فکسل کا جو بیک اینڈ میں مین کیمرہ رہے گا اس کے بعد میں آپ کو 8 میگا فکسل پلس 2 پلس 2 میگا فکسل کے کیمرہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو کافی بڑی آئے اور بات کری جائے دوستوں اس سمارٹ فون کے سیلفی کیمرہ کی تو سیلفی کیمرہ آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گا 32 میگا فکسل کا دیکھنے کو ملے گا سیلفی کیمرہ جس کے لیے آپ کافی شاندار سیلفیز کیپچر کر پائیں گے جو آپ کے لیے بہت یوجفل ہونے والی ہے اور دوستوں اب بات کرتے ہیں اس سمارٹ فون کے نئے فیچرز کی جو ہے اس کی نیٹ ورک کی نیٹ ورک سمارٹ فون کون سا سپورٹ کرتا ہے بہت سے وقتی جاننا پسند کریں گے کیونکہ باوش یہ 5G کا آ رہا ہے کیا یہ سمارٹ فون 5G سپورٹ کرتا ہے تو آپ کورس ہی سمارٹ فون 5G سپورٹ کرتا ہے انٹرنیٹ کی ریسرچ کے مطابق لیکن یہ سمارٹ فون جب لون چوگا تب اس کی فل ڈیٹیلز آپ کو ملے گی کہ یہ سمارٹ فون 5G کو کتنا سپورٹ کرتا ہے انڈیا والے 5G کو سپورٹ کر پائے گا نہیں کر پائے گا یہ بوشی آنے کے بعد ہی پتا چلے گا فلال 5G کو سپورٹ کرتا ہے اب بات کرتے ہیں سمارٹ فون کی بیٹری بیک اپ اور چارجنگ کی بیٹری بیک اپ کی بات کری جائے دوستوں تو اس کی بیٹری تھوڑی تھوڑی کم ہے کیونکہ اس میں جو بیٹری بیک اپ آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ چار ازار پچیس کا رہے گا دوستوں تو ایوریز یوچ کے حساب سے کافی بڑی آئے لیکن اتنا بڑی آئے بھی نہیں ہے اور بات کری جائے اس کی میں اپنی چارجنگ فیسلیٹیز کی اس میں آپ کو سی پورٹ فیسلیٹیز دیکھنے کو ملے گی جو کافی حد تک بڑیا رہے گی اب بات کرتے ہیں سمارٹ فون کی پرفورمنس کی پرفورمنس کسی بھی سمارٹ فون کا ایک مین فارٹ ہوتی ہے موبائل کتنا نا یوجنگ ہوگا کیا پروسیسر ہے کیا چپ سیٹ کیا ریم روم سب کچھ آپ جاننا پسند کریں گے تو اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے مین اینڈ ہم پارٹ کی بات کرتے ہیں ریم اینٹرنل سٹوریج کی ریم اینٹرنل سٹوریج کی بات کری جائے تو 8GB پلس 128GB یعنی 8GB کے آپ کو اس میں ریم دیکھنے کو ملے گی اور 128GB کا انٹرنل سٹوریج آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو کافی حد تک شاندار رہے گا فیلال نورمل یوج کی لیے بہت پڑیا رہے گا دوستوں یہ اب بات کرتے ہیں سمارٹ فون کے ادر فیچرز کی جن میں ہم بات کرتے ہیں اس کے پروسیسر کی پروسیسر کی بات کری جائے دوستوں تو اس میں آپ کو قوارڈ کور نہیں دوستوں اوکٹا کور اوکٹا کور کا 2.4GHz پر بیس دے جو کافی شاندار ہے پلس اس کی سپیڈ کو بوچڈنڈ اپگریٹ کرنے کے لیے 2.2GHz کا پروسیسر لگایا گیا ہے جو کافی شاندار ہے لیکن اس کے اب بات کر لیتے ہیں دوستوں اس سمارٹ فون کے چپ سیٹ کی اس میں کونسا چپ سیٹ دیکھنے کو ملے گا تو چپ سیٹ کی بات کری جائے دوستوں تو اس میں آپ کو جو چپ سیٹ دیکھنے کو ملے گا وہ ہے कوالکوم سنیپ ڈریگن 765 یعنی कوالکوم سنیپ ڈریگن کا 665 دیکھنے کو ملے گا جو کافی شاندار رہی گا اور بات کری جائے دوستوں اس سمارٹ فون کی گرافکس کی کیوں کہ اس سمارٹ فون ہم یوز تو کر رہے ہیں لیکن اس کا گرافکس کیسہ ہے گرافکس کا کیا آنند آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے تو گرافکس کی بات کری جائے دوستوں تو اس سمارٹ فون میں جو گرافکس آپ کو دیکھنے کا ملے گا وہ انڈرینو کرائے گا انڈرینو سکس ٹو جیرو انڈرینو شہ سو بیس جو نورمل ہی اس سے کافی بڑھیا ہے اگر بات کری جائے دوستوں اس سمارٹ فون کی پرائز کی پرائز کسی بھی سمارٹ فون کا ہیمنٹ ایک مینسہ ہوتا ہے کیونکہ ویکتی پرائز کو دیکھ کر ہی سمارٹ فون لینا پسند کرتا ہے اگر پرائز اس کے لئے سوٹے بل نہیں ہے تو ویکتی سمارٹ فون لینا پسند نہیں کرتا پرائز کی بات کری جائے دوستوں تو اس سمارٹ فون کی لگ بگ پرائز 21,590 روپے رکھے گئی ہے ایک ایک ایکسپیکٹڈ پرائز ہے لیکن جب یہ سمارٹ فون لونچ ہوگا اس کی پرائز کیا رہتی ہے وہ بوشیتیں کرے گا اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں کہ یہ سمارٹ فون کب تک لونچ ہونے کی سمباؤنا ہے تو دوستوں اس کی 26 نومبر 2020 تک لونچ ہونے کی سمباؤنا ہے بتائی جارہی ہے یہ بھی ایک ایک ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے لیکن فلال جب بوشیے میں یہ سمارٹ فون لونچ ہوگا تب اس کی پوری ڈیٹیلز ملے گی اور پوری انفرشمیشن کے ساتھ میں آپ کو نئی ویڈیو بنا کر بھی بتا سکتا ہوں اگر آپ کی پروبلم یا آپ کی کیوری رہی تو اس کے ساتھ دوستوں آپ بات کرتے ہیں اس سمارٹ فون کی کیا ریٹنگ ریسو ہے تو اس کے ریٹنگ ریسو کی بات کری جائے دوستوں تو اس سمارٹ فون کی ریٹنگ جو آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے 91% کرے گیا یعنی آٹ آف انڈریک تو 91% ہے نینی نینٹی اب آو بانو آپ نینٹی سے اوپر کی تو کافی شاندار سمارٹ فون ہے دوستوں آپ کے یوز کے حساب سے آپ یہ سمارٹ فون لے سکتے ہیں بجٹ فرینڈلی بھی ہے اور آپ کے یوزنگ کے حساب سے بھی بڑی ہے سمارٹ فون ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ سمارٹ فون لے سکتے ہیں دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے یا اچھی لگی ہو تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کس ویڈیو کو لائک اور سیٹ جرور کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرائے تو نیچے دیکھ رہے ریڈ کلر بٹن پر کلک کر کے